اور نماز روزے کی تلقین کیا کرتے تھے لیکن اس وقت سعید بھائی کو ایسی باتوں کی لگن نہ تھی اکثر جب زلکرنین حیدر جب تبلیغ والے دوسرے لوگ آتے تو سعید بھائی مجھے باہر بھیج دیتے کہ کہہ آؤ کہ سعید گھر پر نہیں ہے پھر میں نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ ان کی طبیعت مذہب کی طرف آنے لگی تبلیغی جماعت کے بزرگوں سے بھی ان کا میل جول بڑھ گیا اپنی بیٹی کی وفات کے بعد وہ مکمل طور پر مذہبی رنگ میں رنگ گئے اکثر تبلیغی دوروں پر رہنے لگے وہ مجھے کہتے تھے یوسف ہر رو سونے سے پہلے یہ دعا مانگا کرو اے خدا مجھے حق اور سچ کا راستہ دکھا سعید بھائی نے مجھے ان دنوں کبھی یہ نہ کہا کہ مسلمان ہو جاؤ ہمیشہ اس دعا کی تلقین کرتے رہے میں سعید بھائی کی نصیحت کے مطابق ہمیشہ سونے سے پہلے یہ دعا مانگتا رہا میں نے سعید بھائی میں آنے والی تبدیلیوں کو بڑے غور سے دیکھا اور بہت متاثر ہوا پھر ایک عجیب بات ہوئی میرا ایک دوست